بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر کام کا اسٹارٹ بسم اللہ سے کرنا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ کب کب پڑھنی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورہ ہے اس میں برکت نہیں ہوتی آپ نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو سوار ہو تو بسم اللہ صبح کو بیدار ہو تو بسم اللہ گھر سے نکلو تو بسم اللہ ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو جانا چاہیے یہ تعلیم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے جب انسان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا جو بظاہر تو معمولی سے عمل ہے لیکن در حقیقت یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ یہ کھانا جو میرے سامنے آیا ہے یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں اور یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ میرے مالک کی آتا ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے بسم اللہ کی تاقید تو فرمائی لیکن ہر چیز پر بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں بنایا یہ بھی اس کی رحمت ہے اگر فرض بنا دیتے تو نہ پڑھنے کا ہر وقت گناہ ہوتا اس لیے کہ فرض نہیں بنایا لیکن اتنا ضرور ہے کہ بغیر بسم اللہ والے کام میں برکت نہیں ہوتی یہ برکت بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے یہ برکت وہ چیز ہے جو کسی گنتی میں نہیں آتی کوئی میٹر اس کی پیمائش نہیں کر سکتا اور کوئی آلہ اس کو ناپنے کے لیے ایجاد نہیں ہوا برکت کے معنی یہ ہیں کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ کام نکل آئے اور بے برکتی کے معنی یہ ہیں کہ بہت ساری چیز ہے لیکن اس میں فائدہ نہیں ہو رہا دیکھو کتنے لوگ ہیں جو تھوڑے وقت میں بہت سا کام کر لیتے ہیں تھوڑا کھانا ہے لیکن پیٹ بھر گیا تھوڑی سی نیند کی لیکن انسان کو بہت سی سیرابی حاصل ہو گئی اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت سا کھانا کھاتے ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے اس کو کہتے ہیں بے برکتی تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو تمہارا رابطہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا اور اب جو کام کرو گے اس میں برکت بھی ہوگی وہ سارا کا سارا تعلق مع اللہ کی ماتحت آ جائے گا اور غفلت تمہاری دور ہو جائے گی بشرتے کی ذرا سمجھ کر پڑھا کرو غور کریں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ اور سورہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے لہٰذا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آیت ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تو دو سورتوں کے درمیان فضل پیدا کرنے کے لئے حضرت جبرائیل امین اس آیت کو بھی لے کر آیا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے میں شروع کرتا ہوں قرآن مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور ہر سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اس کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو جانا چاہیے فرمایا کہ ہر وہ کام جو ذرا سے بھی اہمیت رکھتا ہو اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورہ ہے جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھایا تو غفلت کہاں رہی غفلت کا تو اسی لمحہ کلا کما کر دیا پہلے ہی قدم پر ذرا سمجھ کر بسم اللہ کہو کہ دیکھنے میں تو ایک نوالہ ہے جسے ہم نے ایک ہی لمحہ میں حلق سے نیچے اتار لیا لیکن سوچو کہ اس نوالہ کو تمہارے تک پہنچانے کے لئے اللہ جللہ جلانہو نے کائنات کی کتنی قوتوں کو تمہاری خدمت پر لگایا یہ روٹی کا ایک نوالہ تھا کہ کسی نے کس وقت زمین میں بیج ڈالا ہوگا انسان کا کام تو اتنا ہی ہے کہ بیج زمین میں ڈال دے اس بیج سے پودا بنا اور کونپل بنی تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے انسان کا اختیار صرف یہ ہے کہ زمین کو صاف کر کے بیج ڈال دے اب وہ بیج زمین کے اندر کس طرح پرورش پاتا ہے اور پرورش پانے کے بعد کتنا چھوٹا سا بیج اس سے کتنی نازو کونپل نکلتی ہے بچہ بھی اگر انگلی لگا دے تو وہ کونپل مرجھا جائے لیکن وہ کونپل حیرت انگیز طور پر منو وزنی زمین کا پیٹ بھاڑ کر باہر نکلتی ہے اس بیج کو کونپل بنانا اور کونپل کو بنا کر زمین سے باہر نکال کر پودا بنانا یہ اللہ تعالی ہی کا کام ہے قرآن کریم اللہ تعالی نے فرمایا ہے اچھا پھر یہ بتلاو جو تم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اسے اگانے والے علماء تو فرماتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر زبا نہ کیا جائے وہ حلال نہیں حرام ہے اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں یہ مسئلہ صرف گوشت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر کھانے والی چیز کے ساتھ خاص ہے جو کھانا اللہ کا نام لیے بغیر کھایا وہ روحانی اعتبار سے مردار ہے چاہے فتوہ اس پر حلال ہونے کا ہو مفتی سے پوچھو گے تو وہ یہی کہے گا حلال ہے لیکن روحانی انوار کے لحاظ سے وہ کھانا مردار ہے کیونکہ حضور اعتبار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا وہ ادھورہ اور بے برکت والا ہے اس لئے ہم صرف بسم اللہ کو گوشت کے ساتھ خاص نہیں کرتے بلکہ کھانے کے ساتھ بھی رکھتے ہیں لہذا کھانے کے شروع میں پڑھو اور اگر شروع میں بھول گئے تو درمیان میں یاد آیا تو اس وقت پڑھ لو بسم اللہ اولہ وآخرا ہو یعنی اول میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام بسم اللہ پڑھنے سے غفلت دور اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں غفلت سے نکال رہی ہے اور ہمارا راستہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہی ہے اس لئے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم کیوں دی گئی ہے کیا یہ کوئی منطر یا وظیفہ ہے جو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لئے پیدا کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کو جائز دنیاوی مشاغل میں لگنے کی اجازت بھی دے دی تو جب انسان دنیا کے مشاغل میں لگتا ہے تو وہ مشاغل اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اس میں ان ہماک پیدا کرتے ہیں اور یہ انسان کی کچھ طبیعت اور جبلت ہے کیونکہ دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے لہٰذا اس کی اہمیت کچھ دل میں زیادہ پناہ گزی ہو جاتی ہے آخرت کیونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس لئے اس کی اہمیت پسے پوشت چلی جاتی ہے اب انسان دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے روزی کما رہا ہے ملازمت اور ذرات کر رہا ہے تجارت اور سنت کر رہا ہے اس میں لگا ہوا ہے اس میں لگنے کے نتیجہ میں دن رات اسی کے خیالات اور تصورات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس میں ان ہماک پیدا کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اور آخرت ان چیزوں کی وجہ سے غافل ہوتا رہتا ہے اور یہ غفلت در حقیقت تمام برائیوں کی جڑ ہے اس لئے اس غفلت کو دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جلہ شانوہو کے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ خواہ وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس کو صوفیہ اکرام تعلق معلہ کہتے ہیں تو غفلت کا علاج تعلق معلہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قوی کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر مضبوط رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے تو دست بقار و دل میں بیار کا مصداق بن جائے کہ ہاتھ تو دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ صورت حال جب پیدا ہو جائے تو غفلت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ نفس اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اور رشتہ درست ہو جائے یہ تعلق کس طرح پیدا ہو اور کس طرح انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ خوشگوار رکھے تعلق معلہ کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتلایا جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرو جس کے معنی یہ ہے کہ یہ کام میں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ کام کیسے کر سکتا تھا جب آدمی یہ سمجھ کر بسم اللہ پڑھے گا تو دنیا کے کسی بھی کام میں غافل شمار نہیں ہوگا